گندنی ریاست ہریالہ کے قصبہ گوبند پورا کے اچھوت رمبو کے یہاں پیدا ہوئی اسی طرح جیسے گریبوں کے بچے خموشی سے پیدا ہو جاتے ہیں رات گئے جب رمبو چرس کے نشے میں دھت دیوری میں پڑا تھا اور اسیلی کے درد اٹھا گھر میں اور کوئی نہیں تھا اور شدید تکلیف کے عالم میں اس نے رمبو کو جنجور جنجور کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن رمبو تو اس وقت اندر سبا میں بیٹھا دم لگا رہا تھا وہ آنکھیں بند کیے مسکرانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا اس ساری جدو جہد میں اس کے لمبے ناکھن سپاہی کی گردن اور چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر لگے تھے سپاہی کے چہرے پر خراشیں پڑ گئی تھیں دفتن سپاہی کے گھٹی گھٹی چیخیں ابریں ان خراشوں میں اسے شدید سوزش محسوس ہوئے تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے جسم میں جہنم سلگ اٹھا وہ کسی مرتے ہوئے انسان کے طرح ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا اور اس کی آنکھیں بحشتناک انداز میں پھٹ گئیں اس نے بھی بلکل پہلے ہی سپاہی کی امانت دم توڑ دیا اس کی دوان باہر نکل آئی تھی اور بدن آہستہ آہستہ بے رہا تھا کچھ دیر کے بعد اس کے بدن سے پانی بہنے لگا راج کولوس پار سے ہٹ گئی تھی اور اس کے ویشیانہ جذبات پرسکون نہیں ہوئے تھے لیکن اب اس کے سامنے دو لاشیں پڑے ہوئے تھیں دو انسانی لاشیں اور اس کے اندر کی پیاس بدستور جاگ رہی تھی یہ دونوں اس کے لئے بیکار ثابت ہوئے تھے اس نے یہی سوچا تھا کہ برسوں پہلے جس رنگ میں زندگی گزری تھی اس کی ایک اور چلک دوبارہ دیکھی جلی جائے لیکن وہ اس میں ناکام رہی اب تو یہ دونوں لاشیں اس قابل بھی نہ رہی تھی کیوں نے کھانے کے لئے استعمال کیا جاتا دونوں کی بدن کا گوشت پانی پن کر بہ رہا تھا پہلی لاش تو بالکل ہی مسک ہو گئی تھی راج کول دیر تک ویشت کا شکار رہی پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن پور سکون ہوتا چلا گیا ذہن کو سکون ملا تو اس کے خوبصور چہرے پر مسک راہڑ پھیل گئی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس حیثیر مسک راہڑ کے پیچھے کتنا مکرو جدبہ کہکے لگا رہا ہے چاند سائی تو وہ اسی طرح کھڑی رہی پھر آہستہ آہستہ وہ ان دونوں کے نزدیک سے اٹھائی اور تالاب کے کنارے بیٹھ گئی اس نے تالاب میں اپنی مہنی صورت دیکھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی لہریں دارنے لگی اب تو یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور نوجوان ہو گئی ہو یہ آخر کس طرح ہوا یہ بات صاف ظاہر تھی کہ زہریلے ساکھوں کے کاٹنے سے زہر جو بدن میں داخل ہوا اس نے کوڑ کے مرض کو ختم کر دیا زہر کو زہر مارتا ہے یہ تو درست ہے لیکن یہ حسن یہ جوانی کس طرح واپس لوٹائی کیا یہ بھی زہری کی بدالت لیکن نہیں یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب اب اس شکل میں آنے کے بعد آبادیوں سے دور رہنا بے وکوفی ہے اگر کوئی اسے اس روپ میں دیکھے تو کوئی سوچ ہی رہی سکتا کہ یہ وہی سڑکوں پر پھرنے والی کوڑی بڑیا ہے جسے دنیا نفرہ سے گن کھاتی تھی جسے بچے پتھر مارتے تھے وہ اب پھر ریاستوں کی رانی بننے کے قابل ہو گئی ہے دیر تک وہ پانی میں اپنے اکس دیکھتی رہی پھر اسے اپنے زہریلے پان کا احساس ہوا اور احساس کے ساتھ ہی اس کی پیشانی پر ایک لکی رب رائی یہ تو اچھی بات نہیں یہ تو ٹھیک نہ ہوا جیون میں دو ہی روپ تو ہیں ناری کے نر اور نر کے لیے ناری سو اگر ایشو اشرت بھی ہوں اور حسن بھی تو نر کی وجودگی جینے تو نہ دے گی محلوں کی رانی بننے کے باوجود من کا پھول نہ کھلا تو پھر جیون میں کیا رہ جاتا ہے مگر من کا پھول کیسے کھلے گا دو لاشز کے سامنے پڑی ہوئی تھی اب وہ اتنی زہریلی ہو گئی تھی کہ اس کا قرب کسی کی بھی موت کا باعث بان سکتا تھا لیکن ایک اور بات اس کے ذہن میں آئی پہلے سپاہی کے شانے میں اس نے اپنے دانت تار دیئے تھے اور وہ یوں ہلاک ہو گیا اور دوسرے کے بدن پر اس کے ناکنوں کے زخم لگے تھے اور ان زخموں سے اس کی موت ہو گئی اگر ان چیزوں سے احتیاط رکھی جائے تو ایک بار پھر اس کے ہانٹ کچھ ہی سے کھل گئے ہانٹ ٹھیک تو ہے میں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہوں لیکن اب میں آبادیوں سے دور نہیں رہ سکتی اس نے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی راج کول کی پہلی منزل اس وحشت ناک علاقے میں رات ہو چکی تھی اور دور دور تک آبادیوں کا نشان نہیں تھا لیکن اسے شدت کی بھوک بے پناہ شدت تک تیار کر گئی اور وہ کرب سے چلانے لگی اور اس کی نگاہ گھوڑے پر پڑی جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا ہوا تھا راج کمل کے چلے پر ایک عجیب سا تاثر ابر آیا اس کی آنکھیں گھوڑے کے بر پور گوشت بدن کو دیکھنے لگی اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے جگہ سے اٹھ گئی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی بیشے تبر آئی تھی لیکن وہ اپنے اس روپ سے ناشنا تھی اس نے آئینے میں اس وقت شکل نہیں دیکھی تھی ورنہ وہ خود ہی کوفددہ ہو جاتی معصوم جنور بھوکا پیاسا تاریکی میں خموش کھڑا تھا راج کمل اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا اور گھوڑے مربرے انداد میں ناک سے شون شون کی آوازیں نکالیں لیکن یہ ہاتھ اس کے لئے کیا مطلب لائے گا یہ اس معصوم کو معلوم نہ تھا دوسرے ہی لمحے راج کمل جھکی اور اس نے گھوڑے کی ابر ہوئے گوشت میں دانت گار دیئے دفتن گھوڑا بڑی زور سے انہن آیا اور اسی طرح اچھلا کہ کمل اسے چکرا کر دو جا گری لیکن وہ ویشیانہ داد میں ایک پھر کھڑی ہوئی گھوڑا بری طرح اچھل کود رہا تھا راج کمل دونوں ہاتھ سامنے کر کے اس کی طرف دوڑی اور گھوڑا ایک بار پھر دوڑ پڑا لیکن ابھی وہ چاندی قدم چلا تھا کہ اس کی قوت جواب دے گئی اور وہ ٹھوکر کھا کر اوندے موں گر پڑا دوسرے رمل آج کمل اس کے سر پر تھی اور اس نے موں سے عجیب سی آوازیں نکالیں اور گھوڑا تم توڑ رہا تھا اور آج کمل کو اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو دانت گاڑے گھوڑے کے مضبوط بدن کو ادھے رہی تھی اور اس کی لمبی لمبی بیتے ہوئے خون کو زبان چاٹ رہی تھی اور اسے اس طرح اسیر کر رہی تھی جیسے اس کی روح سہراب ہو رہی ہو دیر تک وہ گوشت کھاتی رہی اور اس کا پیڑ کھو بھر گیا پھر آنکھوں میں نیند پھوٹ پڑی تھی اور وہ ایسی مست ہوئی کہ چاند ہی قدم چل کر اسے بیٹھ جانا پڑا چاندی لمحات کے بعد وہ گہری نیند سو رہی تھی دوسری صبح جاگی تو رات کے واقعات اسے خواب معلوم ہوئے ہاتھ پاؤں دیکھے تو وہی بھرپور جوانی چھائی ہوئی تھی حسین کلائیاں گول اور چکنی جلد سے مضیین تھی ایک ایک عضو حسین تر ہو گیا تھا تب اس نے ایک مست انگڑائی لی اور اسی وقت اس کی نگاہ گوڑے پر پڑی اور وہ حیران رہ گئی گوڑے کے بدن کا سارا گوشت گھل کا نیچے بیہ رہا تھا اور اب ہڑیوں کے پنجر کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی میں مہان تھی مہان ہوں اور مہان رہوں گی اور اب اب میرے انتقام کو ایک نیا روپ مل گیا ہے ایک بالکل ہی نیا روپ مگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے بدن کو زہر اور خون کی ضرورت ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے میں زندہ رہ سکتی ہوں اور میری جوانی کی واپسی انہی دونوں چیزوں سے ہے اس نے دیوانوار کہکہ لگایا اور پھر اٹھ گئی بدن میں کافی پھرتی تھی کوئی عظم لال نہیں تھا اور وہ چل پڑی اور کافی تیز رفتاری سے سفر کرنے لگی اب اسے کسی مناسب عبادی کے تلاش تھی جو اسے کچھوں کچھ سے مل گیا تھا وہ اس پر پھولی نہیں سما رہی تھی اور اس کی خوشیوں کا ٹھیکانہ نہیں تھا لیکن اب اس کی وحشت کے دی کس قدر پور سکون ہو گئی تھی نہ جانے کب تک وہ چلتی رہی اور پھر تھک کر ایک بڑی چٹان کے پیچھے بیٹھ گئی عبادی کا کوئی نشان دور دور تک نہیں تھا لیکن ابھی اسے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دفت ان اس کے کانوں میں بین کی آواز ابری اور وہ اچھل پڑی یہ آواز زیادہ دور سے نہیں آئی تھی لیکن بین بجانے والا کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے انسان اگر وہ انسان ہے تو اسے انسانی بستیوں کا پتہ بھی ضرور ہوگا وہ چٹان کی آر سے باہر نکلائی اور پھر اس کی نگاہ بائیں سمت اٹھ گئی بنسی رام گسے میں بہت دور نکلائے تھا اسے سرسوتی پر شدید گصہ آ رہا تھا کمینی کہیں کی ہر وقت لڑتی رہتی ہے مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے جیسے مجھے بچوں سے محبت ہی نہیں جیسے میں ان کے لئے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا اور اس نے بنسری رکھ دی اور ایک چٹان فٹی تر بیٹھ گیا پر میں کیا کروں پرکھوں کا پیشہ یہی تھا کوئی دوسرا پیشہ بھی تو اختیار نہیں کیا جا سکتا کیا کروں بچوں کے لئے دھن دولت کہاں سلاؤں کیسے ان کی گربت دور کروں پھر اس کے دل میں درد اترنے لگا اور اس کی آنکھوں میں اپنے دبلے پتلے بچوں کی تصویریں ابرائیں زندگی کی نیم سوچے محروم بد رونک چہرے نہ تن پر پہنے کو پیٹ پیٹ بھر کرنا اور ان کی عمرے بھی کیا ہیں معصوم معصوم سی زندگی کی ہر ضرورت کو ترسے ہوئے وہ خود دنیا میں نہیں آئے تھے انہیں لائے گیا ہے اور جو انہیں دنیا میں لائے ہے اس پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ زندگی کے اس حصے تک جہاں تک وہ اپنے ہاتھوں پیروں سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کا ساتھ دے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری اور ایک آواز ہنسی بنسی نام کے کانوں سے ٹکرانے لگی اور اس کا دل ازتراب ہو گیا کیا کروں کیا کروں سر سوتی ٹھیک ہی کہتی ہے میں نکمہ ہوں نکھٹو ہوں لیکن کیا کروں ہی بھگوان بڑی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں لوگوں کے میرے من میں ہمیشہ ایک آرزو ہے اور یہ آرزو میرے من میں میرے پیتا نے پیدا کی ہے میرے پیتا نے مجھے بتایا ہے کہ میرے ہاتھ میں منکے کی لکیر ہے مجھے ناغرانی ملے گی کیا میرا پیتا جھوٹا تھا اس نے مرتے مرتے میرے من میں ایک ایسی بار ڈال دی جو میرے جیون کی تباہی کا سبب بن جائے گی اگر میں ناغرانی کے چکر میں پڑا رہا تو میرا سارا جیون اسی چکر میں گزر جائے گا ناغ بنی آج تک نہیں ملی اور آئندہ بھی نہیں ملے گی پھر کیوں نہ میں اپنے بچوں کے لئے محنت مزوری کروں کیا ضروری ہے کہ میں سام پکڑ کر ہی پیٹ پالوں اور یہ پرکھوں کا پیشہ اپنائی رکھوں جو کام میرے بچوں کو کچھ نہ دے سکے انہیں بھوکا رکھے وہ کس کام کا بنسی رام پریشان ہو گیا اور اسے اپنے بچوں پر اور سرسوتی پر بے پناہ رہم آئے تھا اور اسے ان سے بے پناہ محبت محسوس ہو رہی تھی آج سے میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا میں پوری پوری کوشش کروں گا محنت مزدوری کر کے انہیں روٹی مہیا کروں اور اگر کہاں کچھ نہ ہو سکا تو پھر آج دھانی چلا جاؤں گا وہاں جا کر کوئی کام دھندہ شروع کر دوں گا لانت ہے سام پکڑنے کے پیشے پر لانت ہے سو بار لانت ہے یہ پیشہ جو میرے بچوں کو کچھ نہ دے سکا اس نے دونوں آنکھیں بند کر لیں اور دل کا درد آنکھوں کے راستے بیہ نکلا آنسو اس کے چھوڑے چھوڑے پر بیہ رہے تھے تب بے کراری سے اس نے اپنی بین اٹھائی اور اسے ہونٹوں سے لگا لیا وہاں بین کو آخری بار سے بجا رہا تھا اور اس کے بعد اسے یہ بین ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے جدا کر دینی تھی بڑے درد بری انداز میں وہ بین بجاتا رہا وہ بے خود ہو گیا تھا آنکھیں بند ہو گئیں بڑے پرسود انداز میں بین کی آواز نکل رہی تھی نہ جانے کب تک وہ بین کی توبنی میں پھونکے مارتا رہا اور بین کی درد بری آواز نکلتی رہی پھر جب اس کی دل کی ساری بڑاس نکل گئی اس کا سانس پھول گیا تب اس نے بین ہونٹوں سے اٹھالی اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھی اور پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سا خاکہ ابر آیا اس کی آنکھیں دو خوبصورت پیروں پر جمع ہوئی تھی ایسے سندر پاؤں کے دیکھو تو نگاہ ہٹانے کو جینا چاہے وہ ان پیروں کو دیکھتا رہا اس کا ذہن بین کے آواز میں کھویا ہوا تھا اور ابھی تک وہ بین کی مدر تانوں میں مہو تھا پھر اس کا ذہن آہستہ آہستہ جاگا اور ایک بار پھر اسے ان پیروں کو دیکھنے کی خواست پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہی کیونکہ اب ذہن جا گیا تھا اس نے سوچا کہ یہ پاؤں کس کے ہو سکتے ہیں دوسری ہی لمحے وہ چونک پڑا اس نے نگاہیں اٹھائیں اور اوپر تک دیکھتا چلا گیا اور اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا سانس نیچے رہ گیا یہ شولہ مجسم جو اس کے سامنے کھڑی تھی یقینی طور پر کوئی انسانی وجود نہیں ہو سکتا تھا یا تو یہ اکاش سے اتری ہوئی افسرہ ہے جو بین کی تانوں کے ساتھ کھینٹتی چلی آئی ہے یا پھر یہ مگر نہیں یہ بات اس کا مان نہیں سوڑ سکتا تھا جو کچھ اس کے پیتا نہیں کہا تھا وہ اسے آج تک نہیں ملا تھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ صرف اس کا وہم ہے صرف وہم وہ اس تصور کو حیرت بری آنکھوں سے دیکھتا رہا پھر تصور مسکرہ دیا ایک خسید مسکرہت جو بنسی رام کو بڑی عجیب محسوس ہوئی اور اب اسے یہ احساس ہوا تاکہ جو وجود اس کے سامنے ہے وہ خیالی پی کر نہیں ایک حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت کون ہو تم اور اس نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا اور حقیقت کے مسکرہت اور گہری ہو گئی یہ سوال تم سے میں بھی کر سکتی ہوں اس نے مدھ بھری آواز میں پوچھا مجھ سے پوچھ کر کیا کروگی میں تو ایک بیکار انسان ہوں تمہاری بین کی تانے تو بڑی مدر تھیں وہ مسکراتے ہوئے بولی کیا تمہیں میری تانوں کی مدرتہ ہو اس نے پوچھا جو کچھ تم سمجھ لو اس نے کہا ہاں نام نہیں بتایا تم نے اپنا بتانا نہیں چاہتے نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں میرا نام بنسی رام ہے واقعے تم بنسی رام ہو اور ملبی تمہارے ہاتھ میں ہے لگتا ہے یہ نام بنسی کے لیے پیدا ہوا ہو اور بنسی اس نام کے لیے اس نے کہا اور بنسی رام کے ہونٹوں پر مسکرہت پھیل گئی اس کی بین کی تاریف ہو رہی تھی اور پھر وہ خوش کیوں نہ ہوتا اور تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولا کیا تم سنیاسی تانوں کو سمجھتی ہو نہیں لیکن تم کون ہو اور یہاں کہاں سے آ گئیں تم کسی کی تلاش میں تھے اس نے سوال کیا اور بنسی رام کی آنکھیں ہیر سے پھیل گئیں یہ تو اس کے من کا من کا پچار پیا جا رہا تھا تو کیا تو کیا اس کی منو کامنا کیا واقع پوری ہو گئی وہ متحیر نہ انداز میں اسے دیکھتا رہا اور وہ اس کے سامنے کھڑی مسکراتی رہی جواب نہیں دیا تم نے میں ناغرانی کی تلاش میں ہوں اوہو آم سپیروں کی طرح نہیں آم سپیروں کی طرح نہیں ناغرانی کے لکیریں میرے ہاک میں موجود ہیں میرے پتا پتا نے مجھے یہی بتایا تھا تمہارے پتا بھی سپیرے ہوں گے ہاں ہم لوگ پورکھوں سے یہی کرتے آئے ہیں پورکھوں سے اس نے تعجب کا اظہار کیا اس میں حیرت کی کیا بات ہے نہیں بس یوں ہی پوچھ رہی تھی وہ ہنس پڑی اور بنسی رام کو اس کی ہنسی بڑی اچھی لگی وہ اس وقت بھی خوابوں میں کھویا ہوا تھا بار بار یہ احساس اس کے من کو چھونے لگتا کہ اس کے سامنے کھڑا وجود کوئی حقیقت نہیں ہے وہ صرف ایک خواب ہے اور ابھی چند سات کے بعد وہ فضاؤں میں تحریل ہو جائے گا اس نے آنکھیں بند کر لیں اس کیال کے ساتھ کہ جب آنکھیں کھولے گا وہ موجود نہیں ہوگی لیکن پھر اس کی آواز ابری بنسی رام اور بنسی رام نے پھر آنکھیں کھول دیں آنکھیں کیوں بند کر لیں اس لیے کہ یہ سپنا جلدی ٹوٹ جائے سپنا ہاں نتمس تمہارے سپنے ہی تو دیکھتا رہا ہوں میں جیون بار تمہارے سپنے دیکھنے کے سوا اور کیا کیا ہے میں نے سامپ نہیں پکڑے کبھی پکڑے ہیں مگر بے دلی کے ساتھ بے دلی کے ساتھ کیوں اس لیے کہ مجھے سامپوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے من میں تو بس ایک ہی آرزو ہے سنے تو ناغ رانی ملے ورنہ کوئی ناغ مجھے کاٹ کر میرے جیون کا خاتمہ کر دے مر جاؤں گا تو لوگ سرسوتی سے ہم دردی تو کریں گے اسے لاوار سمجھ کر اس کی مدد تو کریں گے سرسوتی کون ہے درم پتنی ہے ہماری مگر ہمارا کوئی درم نہیں ہے درم تو رشتے ناتو کی ذمہ دارییں بتاتا ہے ہم نے تو اس بیچاری کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا اوہو تم اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو کس کے من میں آشا نہیں ہوتی کہ میرے تین بچے ہیں مگر ان کے لیے نہ کپڑا ہے نہ روٹی سرسوتی سسری روز مجھ سے لڑتی ہے میں کیا کروں اس کے لیے میری سمجھ میں تو کوئی ترقیب بھی نہیں آئی اچھا اگر ناغ گرانی تمہیں مل جاتی تو تم کیا کرتے اس نے پوچھا میں تمام سپیروں کا راجہ ہوتا اور اس کے بعد وہ سب میرا حکم مانتے اتنا مل جاتا کہ میں جیون بھر احش کرتا ہوں یہ بات ہے اس نے کہا تو تم مجھے ساتھ لے چلو تمہیں تم کان ہو ناغ گرانی اس نے جواب دیا اور بنسی رام کی بری حالت ہو گئی وہ سارے بدن سے کپ کپ آنے لگا تھا پھر اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا بگوان کی سوگند تم تم ناغ گرانی ہی ہو نا ہاں بنسی رام میں ناغ گرانی ہوں ہے بگوان ہے بگوام بنسی رام کچھی سے سرشار ہو گیا میں تمہاری بنسی کی تانے سنکر نکل آئی تھی تمہاری ببتہ کی تانوں نے میرے سوئی مانے میں آگ لگا دی صدیوں سے برسوں سے میں سوئی ہوئے تھی اس کینچلی میں اب میں نے جون بدل دی ہے تم ناغ گرانی ہو تم ناغ گرانی ہو بنسی رام پاغلوں کے سنداد میں کہہ رہا تھا ہاں مجھے ساتھ لے چلو بنسی رام میں تمہاری تقدیر بدل دوں گی اب تم اپنی بستی کے سب سے بڑے سپیر ہو تم میرے ساتھ چلوگی تو چلو بھگوان میں خوشی سے مر نہ جاؤں میں کہیں خوشی سے مر نہ جاؤں نہیں بنسی رام تم زندہ رہو تم ہمیشہ زندہ رہو آو بستی چلیں بستی یہاں سے کتنی دور ہے بہت دور ہے تم تھک تو نہ جاؤگی ہائے نہ جانے کب سے جیون کا سفر طے کر رہی ہوں کیا میں تمہیں تھکتی بھی لگتی ہوں چلو میں تمہارے ساتھ بستی چلوں گی تو چلو بنسی رام نے جلدی سے بنسری اٹھا لی اور ناغ رانی اس کے ساتھ چل پڑی بنسی رام اسے رک رک کر دیکھنے لگتا اور جب بھی رکتا ناغ رانی مسکرانے لگتی کتنا سندر ہے وہ اکاش کے افسرہ کی طرح اور اب اب وہ بستی کا سب سے بڑا سپیرہ ہے سرداری کاک اسے ہے صرف اسے اور وہ پاگلوں کے سے انداز میں سورستہ آ رہا تھا یہ طبیل سفر اسے بہت مفسر معلوم ہوا لیکن سورج اس کا ساتھی نہیں تھا وہ تیز رفتاری سے اپنا سفر تیر کر رہا تھا اور جب سورج پوری طرح گروب ہو گیا تو بنسی رام اپنی بستی میں داکل ہو گیا خانہ بدوش تپیروں کی جونپڑی میں چراغ جال اٹھے تھے لیکن بنسی کا رام کا گھر تاریخ تھا اور اس گھر میں ابھی تک روشنی نہیں آئی تھی تب بنسی رام اندھیرے گھر میں داکل ہوا سرسوتی ارے ہو سرسوتی بنسی رام نے کامرانی کے لشے سے چور آواز میں کہا آگا نکھٹو رام کیا تیر مار کر لائے ہو آواز کیوں دے رہے ہو تمہیں معلوم ہے کہ اس اندھیرے میں میں کہاں ہوں گی سرسوتی کی آواز سنائی دی میری پتری ہے برچاری حالات سے سکت پریشان ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں وہ بھی کیا کرے بنسی رام نے ناغرانی کو بتایا آر سی چراغ تو جلا دے دیکھو تو کون آیا ہے بنسی رام نے کہا تیل لے آواز دکان سے چراغ جل جائے گا تھوڑا بہت تیل تو ہوگا دیوانی جلا دے چراغ اب ہمارے گھر میں کبھی چراغ نہیں بوجھے گا بنسی رام نے کہا تیل کی دکان کھول رہے ہو کیا سرسوتی نے جلے کٹے لہجے میں کہا میں کہتا ہوں چراغ تو جلا مہمان کے سامنے اپنی پتی کی بے عزتی خراب کر رہی ہے بنسی رام گسیلے لہجے میں بولا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ننہ سا دیا ٹمٹمانے لگا اور اس کے ساتھ ہی سرسوتی اس کے سامنے پہنچ گئی کون مہمان ہے اس نے پوچھا اور پھر اس حسین عورت کو دیکھا تھٹک گئی یہ کون ہے ناغرانی من کی آنکھیں کھول کر دیکھے لیکن سرسوتی کی آنکھیں پوری طرح کھول گئی تھی یہ یہ ناغرانی ہے تو اور کیا میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن میں ناغرانی کو ضرور لے ہوں گا بے وکوف سمجھتا ہے مجھے سوچتا کہ بالکل ہی اندی ہوں فاکو نے اکل بھی چھین لی ہے میری کہ وہ یہی سمجھتا ہے نا سرسوتی نے گزبناک رجم تہا اور بنسی رام بکھلائے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا کیا بک رہی ہے کیا بک رہی ہے سرسوتی یہ ناغرانی ہے یا تیرے من کی رانی میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تو کسی چکر میں ہے ہائے رام میرے اب تو بھاگ ہی پھوٹ گئے سرسوتی سرسوتی میں تجھے جان سے مار دوں گا تو ناغرانی کا اپمان کر رہی ہے اب تو مار ہی ڈالے گا اب میرے اندر کیا رکھا ہے بھوک اور فاکو سے سو گئی ہوں تین بچے جن چکی ہوں اب مجھے جیتا رکھ کر کیا کرے گا ٹھیک ہے بہن اب تو آ گئی ہے تو تو بھی مذہ کر میری طرح تین بچے جن اور پھر سوک سو کر فاکو سے مار جا تب یہ کوئی اور ناغرانی تلاش کرنے نکل جائے گا اور مجھے ہی جنب جلی کو دیکھ لیا ہوتا کیوں جوانی خراب کرنے آ گئی ہے جوانی پیٹی ناغرانی مسکرہ رہی تھی بنسی رام سرسوتی کو مانے دوڑ پڑا اور اس نے سرسوتی کے اچھی خاصی پٹھائی کھا دی سرسوتی چیک چیک کا رو رہی تھی بین کر رہی تھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے دیکھو لے گو لوگو جیون خراب کر کے رکھ لیا ہے میرا تھور مر گئی ہوں نہ کھانے کو نہ پینے کو اب دوسری لے آیا یہ سب ہی یہاں رہے گے اور مجھے مار ڈالے جائے گا ہائے دہائی ہے سردار کی دہائی ہے یہ کیا قصہ ہے بنسی رام کسی بزرگ نے پوچھا پاگل ہو گئی ہے سسری بلکل ہی پاگل ہو گئی ہے میں نے ناغرانی پکڑ لی ہے جو انسانی جون میں ہے یہ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہے ناغرانی 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 چاروں طرف سے آبادیں ابریں ہاں ہاں ناغرانی میں نہ کہتا تھا کہ تم لوگوں سے کہ پکڑوں گا تو ایک دن ناغرانی کو میں ہی پکڑوں گا مگر ناغرانی ہے کہاں اندر ہے اور صبح کو میں اسے سردار کے سامنے لے جاؤں گا اور پھر سردار اس کا فیصلہ ہو جائے گا جاؤ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو کال کا دن فیصلے کا دن ہے اور لوگوں میں چیمگویاں ہونے لگی سب یہی سمجھ رہے تھے کہ بنسی رام پاگل ہو گیا ہے اس کا دماغ چل گیا ہے لیکن دوسری صبح باہر سردار آنت کے کانوں تک پہنچ گئی اور آنت جی کو بہت غصہ آیا چنانچہ بستی کے چھے بڑوں کو لے کر وہ بنسی رام کے گھر پہنچ گیا کہاں ہے بنسی رام تو اور کہاں ہے تیری ناغرانی آندی نے بپھرے ویلیجے میں کہا اور بنسی رام باہر نکلایا سرداریہ مجھے دے دو سردار میں نے ناغرانی پکڑ لی ہے دکھا تو صحیح ناغرانی یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے بنسی رام ہاں اگر تُو کوئی گلت بوٹی کھا گیا ہے تو دوسری بات ہے اس کا فیصلہ تو جلدی ہو جائے گا آنت جی مہاراج بولو ناغرانی کو کہاں لے کر آؤں تاکہ سارے بڑے دیکھ لیں اب بھی اور اس جگہ کیوں نہیں دکھاتا کیا ناغرانی کو ایسی دیکھا جاتا ہے اندی سردار کے سارے گر بھول گئے جاؤ اپنے ڈیرے میں انتظام کرو سب بڑوں کو بلاؤ اور آج شام کو اس بات کا فیصلہ کر لو کہ سپیروں کی بستی کا سردار کون ہوگا بنسی رام نے کرکت لہجے میں کہا اور دوسرے لوگ خاموش ہو گئے بنسی رام کا لہجہ بتاتا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور اور یہی طریقہ بھی تھا قائدے سے ناغرانی کو بڑے اتمام کے ساتھ ایک جگہ پیش کیا جاتا تھا اور وہیں سرداری کا فیصلہ بھی ہوتا تھا چنانچہ آندی واپس چلا گیا لیکن آندی بہت پریشان تھا اور بنسی رام بہت خوش پوری بستی میں شور مچ گیا تھا زیادہ تر لوگ بنسی رام کو پاگر سمجھ رہے تھے لیکن شام کو بنسی رام ایک حسین لڑکی کے ساتھ سردار کے ڈیرے میں پہنچ گیا جہاں بستی کے تقریباً سب ہی لوگ موجود تھے بڑا حجوم ہو رہا تھا بنسی رام کے ساتھ اس حسین عورت کو دیکھ کر سب بھونچ کے رہ گئے ناغرانی کہاں ہیں بنسی رام سردار نے پوچھا مانی کی آنکھوں کو کھولو تو نظر آئے گی آندی یہ ناغرانی ہے ہاں یہ ناغرانی ہے بنسی رام نے مسکرا کر کہا کیا ثبوت ہے اس کا ثبوت تو تم خود تلاش کرو سردار ناغرانی نے جون بدلی ہے مگر تم اپنا اعتمینان کر سکتے ہو تم بین بجاو آندی ناغرانی مست ہو جائے گی اور فیصلہ ہو جائے گا بڑوں نے تجویز پیش کی میں بے وکوف نہیں ہوں میں اسے اندر لے جاؤں گا منتر پڑوں گا اور اگر یہ ناغرانی نہ ہوئی تو تم دیکھنا یہ اپنے ہوا سی کھو بیٹھے گی پاگل ہو جائے گی سسری کہیں کی اور بنسی رام کی پول کھول جائے گی بے وکوف سمجھتا ہے مجھے پاگل کہیں کا کسی کو کیا سن کر لے آیا ہے کہ وہ ناغرانی بن جائے یہ لڑکی تو بلا شبہ سندر ہے لیکن ناغرانی نہیں ہو سکتی یہ اندی کا دعویٰ ہے اگر اندی نے بھی سب سام دیکھے ہیں ناغرانی اس کے من میں بھی ہے یہ ناغرانی نہیں ہو سکتی تو میں کا منع کر رہاں اندی تم ناغرانی کا اپمان کر رہے ہو اس کا پل خود بھوکو گے جاؤ جس طرح تمہارا دل چاہے اپنا اتمینان کر لو بنسی رام نے کہا اور اندی نے گردن ہلا دی یہ بات اس نے ناغرانی سے بھی کر لی تھی اور ناغرانی نے اسے کہا دیا تھا کہ اندی جس طرح چاہے بنسی رام اور اس کی بات مان لے اور اس کو ہر عمل کر لینے دے تو تم ناغرانی ہو بڑی ہی سندر بگوان کی سوگند لیکن غلط آدمی تمہارے پلے پڑ گیا آو میں دیکھو تم کتنے پانی میں ہو پر یہ سوچ لینا کہ اگر تم نے جھوٹ بولا ہوگا تو جل کر بسم ہو جاؤگی اس نے بین اٹھائی اور ناغرانی کو لے کر آگے بڑھنے لگا ناغرانی آندی کے ساتھ اس کے مکان میں چل گئے تھی باہر بہت سے لوگ موجود تھے آندی کے گھر والے مکان سے باہر نکل آئے اور آندی ناغرانی کو لے کر ایک چوڑے کمرے میں پہنچ گیا اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیئے اور بین لے کر ناغرانی کے سامنے بیٹھ گیا ناغرانی کے ہنٹوں پر مسکرہ ہر تھی اچانک اس کی آنکھیں آندی کی آنکھوں سے ملی تو اسے ایک جھٹکہ سا لگا ناغرانی کو ستھ کرنا ضروری تھا اگر وہ ناغرانی ہی ہوئی تو وہ ایمانداری سے اپنی بنسی بنسی رام کے سامنے رکھ دے گا اور بنسی رام کو سردار تسلیم کر لے گا ناغرانی کو پکڑنا معمولی بات نہیں تھی تب بین کے سر گونجنے لگے اور ناغرانی خاموش کھڑی رہی آندی جھوم جھوم کر بین بجا رہا تھا اور وہ خود مست ہوتا جا رہا تھا اور ناغرانی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد آندی نے بین رکھ دی اور منتر پڑھنے لگا منتر پڑھ کا اس نے ناغرانی کی طرف پھونک ماری اور ناغرانی ہنسنے لگی پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور آندی نے ایک بر پھر بین اٹھا کر بجانا شروع کر دی لیکن ناغرانی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور دفتاً اس کے چہرے پر کرختگی نمودار ہو گئی اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور ہونٹ اوپر کو چڑ گئے اور اس کا چہرہ اپنی سندرتا کھو بیٹھا تھا اور نہیت بیانک نظر آنے لگا تھا آندی کے آواز خراب ہوتے جا رہے تھے تب ناغرانی اس کے نزدیک پہنچ گئی اور دوسری لندیس نے اپنے دانت آندی کے شانے اور گردن کے درمیان پیوست کر دیئے آندی کی بیانک چیک گنج اٹھے تھی بین اس کے ہاں سے نیچے گر گئی اور وہ خلا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا مگر آندی ناغرانی کو اپنے شانے سے الادہ نہ کر سکا اور آندی کی موٹی رگ سے کون کے گھونٹ بر رہی تھی اور آندی کا چوڑا چکڑا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا ناغرانی دیر تک اس کے گردن سے کون پیتی رہی اور اس کی آنکھوں میں مستی امد آئی تھی اور وہ نشی میں ڈوبی محسوس ہو رہی تھی دوسری طرف باہر آندی کی چیف سن لی گئی اور لوگ بری طرح خوف ددا ہو گئے بین کی آواز چونکہ رو گئی تھی اس لیے لوگوں کے دلوں میں خیال تھا کہ آندی کسی حال سے کاشکار ہو گیا جب کافی دیر تک نہ تو بین بجی اور نہ آندی کے آواز سنائی دی تو لوگ پریشان ہو گئے وہ اندر اداکن ہو کر دروازہ بجانے لگے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں ابری تھی دروازہ توڑ دو کسی نے کہا اور چاند سائد کے بعد دروازہ اکھار دیا گیا اندر داخل ہونے والوں نے ایک ویشت ناک مندر دیکھا حسین ناغنے کونے میں بیٹھے بھی تھی اور اس کی گردن گھٹنوں میں دبی تھی اور آندی اس کا تاپورا بدن گہرہ نیلا ہو گیا تھا وہ چاروں شانے چت پڑا تھا سپیری اس پر جھو گئے تب ایک بڑے سپیری نے کہا ناغرانی نے اسے ڈس لیا ہے آندی مر گیا اور کرو ناغرانی کا اپمان سسرو بنسی رام کے آواز ابری اور وہ ناغرانی کے ساپاس پہنچ گیا اس نے ناغرانی کا آج پکر کر اسے اٹھایا اور وہ نشی میں دھتھ معلوم ہو رہی تھی لوگوں نے دونوں کو راستہ دیا اور بنسی رام اسے لئے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑا آندی کے بیوی بچوں نے رو رو کر آسمان سر اٹھا لیا تھا پوری بستی میں کہرام مچ گیا بنسی رام سردار بن گیا اور اس نے ناغرانی پکڑ لی ہے بنسی رام نے ناغرانی پکڑ لی ہے اور اب تو سرسوتی کی زبان پر بھی تالہ لگ گیا تھا بنسی رام کے دن پھر گئے اور اسے سردار مان لیا گیا لیکن نہ جانے کیوں لوگ اس سے نفرت کرنے لگے انہوں نے بنسی رام کو سردار سمجھ کر خراج دینا تشروع کر دیا تھا لیکن وہ دل سے اسے نہیں مانتے تھے بس وہ اسے خوف ردہ رہتے تھے بنسی رام کے بی بی بچے اب سکون سے کھانے لگے تھے ناغرانی کی بقائدہ پوجہ ہوئی سپیریس کے درشن کے لیے آتے اور بین بجا کر اسے خراج ادا کرتے لیکن ان کے دل میں نفرت بڑھتی جاتی تھی بستی کی فضاء عجیب ہو گئی پھر ایک راب ناغرانی تاریکی میں بنسی رام کے گھر سے نکل آئی روزانہ اسے امدہ خوراک ملتی تھی سپیریس کے لیے دان لاتے لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوق اٹھتی اس کا پیٹ بھر جاتا لیکن بھوک نہ مٹتی یہ بھوک عجیب تھی آج اس نے بھی بھوک مٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا رات کی تاریکی میں وسوس رویز آگے بڑھ رہی تھی گلیاں سنسان تھی اور سپیری اپنے گھروں میں گسے ہوئے تھے لیکن کالی چند بدنسیب اپنے گھر کی باہر سو رہا تھا اور اسے رات کو سوتے ہوئے گرمی لگی تو وہ چار پئی لے کر باہر نکل آیا اور پھر چادر اوڑ کر سو گیا رات کا نا جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اسے یوں لگا تھا جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہو اور اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو دور دور تک خاموشی اور سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا لیکن پھر وہ چونکر پلٹا اور دور اسے ایک روشنی سی نظر آئی یہ روشنی کسی حسین اور چمکدار چہرے کی تھی آسمان سے افسرہ اتر کر اس کے دوار آگئی تھی حیران سی آنکھوں سے اس نے افسرہ کو دیکھا اور مو مسکراؤ ٹھی کون ہے رہے تو اور اس کی مدر آواد ابری کالی چرن کالی چرن کی پھنسی پھنسی آواد ابری تو کالی کے چرنوں میں جا یہاں پڑا کیا کر رہا ہے اور وہ ہنس پڑی اور ناجوان کالی چرن کے کانوں میں گھنٹیاں سی باج اٹھی افسرہ کی بدن کی دھیمی دھیمی خوشبو اسے پاگل کیے دے رہی تھی مجھے پہچانتا ہے اس نے اپنی نکری آواد میں پوچھا ہی بھگوان تو 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 ناغرانی ہے ہاں ناغرانی ہوں مگر اب جون بدل چکی ہوں ہاں ناغرانی ہے